کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے وغیر کوئی گھر گھر نہیں ہوتا بے وکوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بنتی ہے اکل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود اس کی ملکہ بنتی ہے عورت کی لمبی زبان کا شکوا تو ہر مرد کرتا ہے لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا عورت محبت کرنے والے کو شاید بھول بھی جائے مگر عزت دینے والے کو کبھی نہیں بھولتی خدا نے یہ صرف عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو اولاد یاد رہتی ہے بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کی موجودکی میں عورت اور غیر موجودکی میں مرد بن جائے اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چلا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں کیونکہ اصلی مرد کبھی چوری نہیں ہوتے محبت کرنے والے اناہ کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے وہ مان رکھتے ہیں وہ مان جاتے ہیں جو رشتے مجبوری میں نبھائے جاتے ہیں وہ رشتے نہیں زندگی کے سودے ہوتے ہیں تین باتیں اچھی عورت میں نہیں ہوتی نمبر ایک شہر کی نافرمان نمبر دو احسان جتانے والی اور نمبر تین گھر سے باہر گومنے والی ایک دانا کا کال ہے دنیا شہد کے ایک بہت بڑے کترے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے پس جو بھی اس کترے شہد میں سے تھوڑا اور بقدرے کیفائید کھانے پر اگتفا کرے گا وہ نجات پا جائے گا اور جو بھی اس شرینی میں غوطہ زن ہوگا ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی ایک شخص کی موت لیلہ کے کوٹے میں ہوئی دوسرے کی مسجد میں پہلا وہاں اس لیے داخل ہوا کہ اس کو نصیحت کر سکے اور دوسرا مسجد میں اس لیے داخل ہوا کہ جوتے چرا سکے اس لیے نہ تو میں اور نہ ہی آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون آگ میں جائے گا لوگوں کے بارے میں ان کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں دلوں کا حال رب ہی جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے پہلے مجھے لگتا تھا کہ ہر چیز کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے سوائے انسان کے رشتوں اور جذبوں کے مگر آج مجھے اس بات کے احتراف میں کوئی تعمل نہیں کہ چیزوں کے ساتھ ساتھ انسانوں جذبوں اور رشتوں کی بھی ریسپلیسمنٹ ہوتی ہے جیسے کہ بچپن میں ہمارے نزدیک والدین سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا پھر شادی ہوئی تو شریک حیات سے زیادہ اہم کوئی نہیں اور جب والدین کے عہدے پر فائز ہوئے تو لگا اولاد سے زیادہ تو کچھ بھی اہم اور لازمی نہیں ہو سکتا دوست ہوں تو لگتا ہے کسی دوسرے کی گنجائش نہیں مگر کب کوئی تیسرا بیچ میں آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اور تیسرا نہ صرف شامل ہوتا ہے بلکہ اہم بھی ہو جاتا ہے محبت کرتے ہیں کسی سے تو کسی اور کا وجود برداشت نہیں کر سکتے مگر کب کوئی دوسرا بیچ میں آ کے اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ پہلا کہیں پیچھے رہ جاتا ہے شاید اسی کو کائنات کا اصول کہتے ہیں ہر کسی کی جگہ بدلتی رہتی ہے یہ ازل سے ہوتا آ رہا ہے اور ابتک قائم رہے گا یہ سلسلہ اگر کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک جاتی ہے تو کسی دوسرے کے آنے سے زندگی میں تحریک بہی تو ہوتی ہے نہ تو کبھی وقت رکا ہے نہ زندگی چلتے رہنا آگے بڑھنا یہی قدرت کا قانون ہے جب زندگی بہت تنگ ہو جاتی ہے تو انسان کو خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے دل کا جو درد ہوتا ہے باز دفعہ بیان سے باہر ہو جاتا ہے اس کے باوجود انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اپنے دکھتر شیئر کرے باتیں کرے اور یادوں کے سنہری رنگوں کو ہر طرف پھیلاتا چلا جائے دکھ بانٹنے سے کم نہیں ہوتے بڑھتے بھی نہیں ہیں دل کو تسلیسی ہوتی ہے کہ کوئی سن رہا ہے سمجھ رہا ہے خدا جانے دل یہ کیوں چاہتا ہے کوئی احساس کرنے والا ہو کوئی سمجھنے والا ہو دل خود سے سملتا کیوں نہیں اسے ہر لمحے کسی سہارے کی ضرورت آخر کیوں رہتی ہے رشتوں کے بازار میں وہ لوگ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں وفاداری کی مثال ہو بات ہو تو انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں جو شخص تقوی کے لباس سے محروم ہوتا ہے اسے پردہ اچھا نہیں لگتا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ٹی وی ڈراموں میں کسی کو امیر دکھانا ہے تو اس کو سلیو لیس پہنا دو اور اگر غریب تو اس کے سر پہ دپٹا بات جیت کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھو کہ تمہاری زبان سے کوئی گناہ کو موت نہ نگل جائے جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے ہی اندر تو نہیں اگر پریشانی رہتی ہو گھر میں سکون نہ ہو اور تکلیف اور نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دس مرتبہ سورة الاخلاص پڑھ لیں انشاءاللہ ہر تکلیف اور مصیبت سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے جہاں بات بات پر اپنی باتوں کی صفائی دینی پڑ جائے وہ رشتے کبھی گہرے نہیں ہوتے خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو آپ جیسے بھی ہو بہترین ہو جب تعلق میں مقصد پورا ہوتا نظر نہ آئے تو لوگ آپ سے ایسے بے تعلق ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کو جانتے ہی نہ ہو دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں دوسروں کو نیچا دکھانا جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر میں دو انام ضرور ہوتے ہیں نمبر ایک اگر ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ کی ڈپریشن کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور نمبر دو اس سے جسم کو ایک پہترین ورزش ملتی ہے اور ہاتھ سے کام کرنے سے گھر کے رزق میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا ہے بے پناہ اضافہ ہوتا ہے بے پناہ اضافہ ہوتا ہے بے پناہ اضافہ ہوتا ہے